موسیقی 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 آپ کو بتا دیں کہ علاباد ہائی کورٹ سے سومبار کو بڑے پیمانے پر جلہ اس طریعے ججوں کا تبادلہ ہوا اس لسٹ میں سب سے بڑا نام گیان ویاپی ماملے میں کمیشن کی کاروائی اور مسجد کے وضو خانے کو سیل کرنے کا آدیش دینے والے جج روی کمار دیواکر کا نام ہے واران اسی میں سیویل جج سینئر ڈیویزن کے پت پر تینات روی کمار دیواکر اب بریلی میں سیویل جج کا کارے بھار سمالیں گے علاباد ہائی کورٹ سے جاری لسٹ میں کل ایک سو اکیس ججوں کے ٹرانسور کی سوچی آج جاری کی گئی ہے اس سوچی میں روی کمار دیواکر کا نام سووے نمبر پر تھا چار جولائی تک سبھی ججوں کو اپنی نئی نیوکتی والی جگہ پر جوائن کرنے کے آدیش دیئے گئے ہیں واران اسی کے سیویل جج سینئر ڈیویزن کے روی کمار دیواکر دو سال پہلے ہی واران اسی آئے تھے سرنگار گوری نیمت درشن پوجن کو لے کر وادینی راکھی سنگ و انے کے ماملے میں روی کمار دیواکر نے بے حد چوکانے والا خلاصہ کیا تھا اور اس پر فیصلہ بھی دیا تھا سرنگار گوری نیمت درشن ماملے میں روی کمار دیواکر نے گیان راپی مزد پریسر کے کمیشن کے آدیش دیئے تھے اور اس کے لیے انہوں نے کوٹ کمیشنر کی بھی نیوکتی کی تھی کمیشن کی کاربائی کے دوران مزد کے وضو خانے میں کتھت شیولنگ کے دعوے کے بعد وضو خانے کو سیل کرنے کا آدیش بھی روی کمار دیواکر نے دیا تھا اپنے فیصلے سے لگتار چوکانے والے روی کمار دیواکر اپنے کڑک فیصلے کے لیے ہمیشہ جانے گئے ہیں اس میں آپ کو بتا دیں کہ گیان راپی مزد کے ماملے میں سپریم کورٹ کے آدیش کے بعد روی کمار دیواکر کی عدالت سے شرنگار گوری نیمید درشن کا ماملہ وانانسی کے جلہ جج اجے کرشن وشیش کو ٹرانسفر کر دیا گیا تھا جس کے بعد روی کمار دیواکر کو ایک دھمکی بھری چٹھی بھی ملی تھی دھمکی بھری چٹھی ملنے کے بعد روی کمار دیواکر نے کینٹ تھانے میں مقدمہ بھی درج کر آیا جس پر جات چل رہی ہے اسے پورو مزد پریسر کے کمیشن کا آدیش دیتے سمیہ بھی اپنے فیصلے میں روی کمار دیواکر نے بے حد تلک ٹپڑی کرتے ہوئے اور سنگی مانسکتہ سے اپنے اجاگر کر دی جہاں ایک وکیل نے آ کر کے بولا کہ بھئیہ یہ جو فوارہ ہے یہ شبلنگ ہے اور جج صاحب نے اسے مان بھی لیا اور وضو کھانے کو سیل کروا دیا گیا اب حکومت دورہ کہ ہم جو چیزیں چل رہی ہیں دنیا بھر میں جو فضیحت ہو رہی ہے اس کو لے کر یہ دکھانے کی کوشش ہے کہ ہم اس کے اوپر کڑا ایکشن لے رہی ہیں کیونکہ کئی کھاڑی دیشوں کے لوگوں نے گیان ویابی مزدد کے ماملے کو بھی اٹھایا تھا اور جب گیان ویابی مزدد کے ماملے کو اٹھانا شروع کیا جو بھجن کرتن دن رات ٹی وی چینل پر چل رہا تھا وہ اچانک سے آنا بند ہو گئے اور جو اچھل اچھل کر کے جا رہے تھے مزدد کے نیچے مندی ڈھونڈنے کے لیے اس پر بھی کہیں نہ روک لگائی گئی اور عرب دیشوں کا جو ایک پوری طریقے سے ہول دکھائی دیا جس کے آگے مودی حکومت گھٹنے پر آ گئی اسی طرح ہم نے دیکھا کہ نوین کمار جندل اور خاص طور پر نوپور شرمہ پر بھی اسی طریقے کا آنن فانن میں فیصلہ لیا گیا تھا آپ کو بتا دیں کہ جس طرح سے عرب دیشوں سے تعلق رکھنے والے کچھ سوشل میڈیا اکاؤن پر لگتار دعویٰ کیا گیا کہ نوپور شرمہ اور نوین جندل کے بیان کو لے کر عرب دیشوں کے لوگ کافی زیادہ ناراض تھے دعویٰ کیا جا رہا تھا کہ اس کی وجہ سے سعودی عرب کویت بہرین آدھی دیشوں میں لوگ بھارتی پروڈکٹس کا بہشکار کر رہے تھے کیونکہ بھارتی پردھان منتری شری نریندر موڈی کی سہیوگی دوارہ پیغمبر محمد پر آپتی جنک ٹپڑی کی گئی تھی اس کے چلتے عرب دیشوں نے بھارت کے ہندوط وادی راشتری پارٹی بھارت بھارتی خلاف بائی کورٹ ابھیان شروع کیا تھا سوشل میڈیا پر پوش میں دعویٰ کیا جا رہا تھا کہ اس بہیش کار سے بھاسپا گھبرا گئی اور نپور شرما اور نووین جندل کو نلمبیت کر دیا گیا ساتھی پارٹی کی چھوی دھرم نرپیخش ہونے کی بات بھی کہی گئی اور جب نپور شرما اور نووین جندل کے نلمبیت کے پیچھے عرب دیشوں کے دباو کے کنیکشن کو ہونے کا پتہ ضرور لگا وہی اومان کے گرین مفتی احمد الخلیلی نے بھی اس سمبند میں ٹوئٹ کیا انہوں نے لکھا کہ بھارت میں ستہ روڑ چرم پنتی پارٹی کے عدی پروقتہ نے اسلام کے دودھ کے خلاف عبدر ٹپڑی کی ہماری اشور سے پراتلہ ہے کہ انہیں ستھ بدھی دے اب پرتوی پر موجود ہر مسلم چاہے وہ پور سے تعلق رکھتا ہے بشم سے ضروری ہے کہ اس ماملے پر گور فرمائے اور ایک دیش کے روپ میں اٹھ کھڑے ہوں اس کے علاوہ سعودی عرب فلسطین سمیت عرب کے تمام دیش کے بدھی جاہر کیا تھا جس کی تصویریں لوگوں کے سامنے آئیں اور اومان کے گرین مفتی نے پوری امت کے مسلمانوں کو اس پر لیل کارنے کا کام کیا کہ آخر کار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم صاحب کی شان میں گستا کی کی جسے بھارت کا مسلمان ہی نہیں دنیا کا مسلمان بھی برداشت نہیں کرے گا اور اسی کے ساتھ تمام مددوں کو سوشل میریہ پر یعنی ٹویٹر کے ذریعے شیئر کیا جانے لگا عرب میں بیٹھے ہوئے لوگوں دوارہ جس کے اوپر سوال پوچھا گیا اور انہی میں سے ایک سوال تھا گیانوی اپی مسجد کا اور گیانوی مسجد کا جب سوال اٹھا تو جج کا بھی تبادلہ ہو گیا میں ایسی ہی خبروں سے آپ کو روبرو کراتا رہوں گا ڈیجی ازازت شکریہ